السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائلے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں اور اس پروگرام کے اخیر میں جو نئے ہمارے بیورس ہیں نئے ناظرین نئے سبسکرائبر ہیں ان کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے یعنی کیسے آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں آئیے یہ پہلا خواب ہے محمد صیف کے نام سے انہوں نے بہت لمبا خواب لکھا ہے جس میں انہوں نے مچھلی پکڑنے کا تذکرہ کیا ہے تو محمد صیف صاحب آپ نے جو خواب لکھا ہے کہ میں مچھلی پکڑ رہا ہوں اور کھانے کے لیے نہیں پکڑ رہا ہوں بلکہ کھیل رہا ہوں چھوٹی مچھلی پکڑی جا رہی ہیں بڑی ہاتھ سے نکل گئی یہ پورا خواب میں نے آپ کا پڑھ لیا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے تعبیر سننے سے پہلے آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا اس پر آپ کی تعریف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خواب بہت اچھے انداز میں اور ان باتوں کی ریایت کرتے ہوئے لکھا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتائی ہیں کہ یہ ساتھ باتیں آپ کو بتانا ضروری ہے تو اس لیے ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا ہے یہ خواب بھی آپ کا اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی خوشی پیش آئے گی یا اللہ کی جانب سے آپ کے لیے حلال رسط آسانی کے ساتھ برکت والا مہیا کیا جائے گا اور بڑی مچھلی کا نہ ہاتھ میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ کسیر اور حلال زیادہ اور حلال روزی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت اور مشقت بھی اٹھانی پڑے گی یعنی حصول رسط کے لیے آپ کو جد و جہود اور کوشیز بھی کرنی پڑے گی اگلہ خوابیں یہ کوئی محترمہ ہیں یہ کہتی ہیں سلام علیکم مفت صاحب میں الحمدللہ دو منت دو منت امید سے ہوں اور تیسرا منت ابھی لگا ہے میں نے کل رات کو سپنے میں دیکھا ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے اور میں نے بہت بڑی مچھلی دیکھا ہے اور بہت ساری چھوٹی مچھلیاں بھی دیکھی ہیں پلیز رہنمائی فرمائیں کیا بات ہے محترمہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے خواب میں سفید اور صاف سترے پانی کا سیلاب دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اللہ کی جانب سے رحمت کی نزول کی علامت ہے اور تمام مخلوقات پر اللہ کی انعیات اور کرم کی جانب دلیل ہے یہ سیلاب کا ساف سترے پانی کے سیلاب کا دیکھنا اور جہاں تک بات ہے مچھلیاں دیکھی ہیں آپ نے تو مچھلی دیکھنے کا خواب بھی آپ کے ہمیں اچھا ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ آپ کے یہاں ولادت آسانی کے ساتھ ہوگی اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بطن اور پیٹ سے جو اولاد پیدا فرمائے گا وہ اولاد صاحب مقدر اور اچھی نصیب والی ہوگی اللہ کی جانب سے اس کے اوپر مختلف طریقے کی نعمات اور نوازشوں سے نوازا جائے گا اس رخواب ہے السلام علیکم میں نے دیکھا اس اپنے میں بہت ساری مدو مکھی کا جھنگ مجھ پر چپٹ گیا اور ہاتھ کو پانی کی تیز لہر بہار لے گئی ہیں اگر آپ نے شہد کی مکھیوں کو کاٹتے ہوئے یا اپنے آپ سے چمٹے ہوئے دیکھا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کاروبار اور کام کو لے کر کے رست حلال کے تلاش میں زیادہ پریشان رہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ آپ کو کاروبار اور کام کاج کے سلسلے میں حلال روزی کے حاصل کرنے کے سلسلے میں محنت اور مشقت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ محنت اور مشقت کر لیں گے تو اللہ کی جانب سے بہترین اور قیمتی روزی سے اور رزق سے آپ کو نوازا جائے گا تو اچھا خواب ہے حلال روزی کے حصول کے لیے اپنی بسات اور حمد کے مطابق انسان کو کوشش اور جد و جہود کرتی رہنے چاہئے یہی اس خواب میں آپ کے لیے اشارہ بھی ہے اگلی خواب ہے کہہ دیں مفتی صاحب خواب میں دیکھا ہے کہ اونٹ کے گوشت کی دکان ہے جب ضرورت ہوگی اگلی بار یہی سے خریدیں گے اگر آپ نے اونٹ کے گوشت کی دکان دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی حلال روزی آسانی کے ساتھ ملے گی لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اللہ حلال روزی اسی وقت دے گا جب آپ گناہوں سے توبہ کر لیں اور نمازوں کی پابندی کا احتمام کریں اس وقت اللہ تعالی کی جانب سے آپ کے اس خواب کی تعبیر پوری ہوگی اگلی خواب ہے کہتے ہیں میرا نام محمد انیس ہے میں اکثر خواب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اور ایک ہی مسجد میں تقریباً اکتیس بار دیکھ چکا ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے محترم محمد انیف صاحب خواب میں نماز پڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ کی دینی اور دنیوی کامیابی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے خواب میں اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور اتنی بڑی تعداد میں دیکھے کہ اکتیس بار تو آپ ایک ہی مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے میں آپ کو دیکھ چکے ہیں تو یہ دارین کی دنیا آخرت کی کامیابی اور دارین کی سعادت ملنے کی علامت اور نشانی ہے تو مبارک خواب ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے اور اگر کوئی گناہ آپ سے ہو رہا ہے تو اس گناہ کو بھی چھوڑ دیجئے اور اس خواب پر اللہ کا شکر عدد کی گئے اچھا خواب ہے شینہ کہتی ہے میں نے اپنی امی کو بہت بیمار دیکھا ہے اور میں ان سے معافی مانگ رہی ہوں جیسے انہیں کچھ ہونے والا ہے اور میں بات روم کی صفائی کر رہی ہوں محترمہ اگر آپ نے اپنی والدہ کو بیمار دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کیا کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کریں اور ان کے بغیر کہے ان کی ضروریات کا خیال لکھا کریں یہ آپ کے لئے سعادت کی بات بھی ہوگی اور آخرت اور دنیا میں ترقی کا ذریعہ بھی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی صحت اور طبیعت کے لئے صدقے کا احتمام کریں اور اگر ان کی شان میں آپ نے کوئی گستاخی کی ہو تو ان سے دنیا میں ان کی زندگی میں معافی مانگ لیں یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہتے ہیں سلام علیکم بھائی میرا نام ساجدہ ہے دو ٹکا شہر سے کوٹا شہر سے میں نے خواب میں اپنی کواری بیٹی کو حاملہ دیکھا اس کی کیا تعبیر ہوگی محترمہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے اپنی کواری بیٹی کو جو حاملہ دیکھا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو اور آپ کے خون کو زندہ اور سلامت رکھے گا یہ آپ کی نسلوں کے تحفظ اور آپ کی نسلوں کے دور تک چلنے کی علامت اور نشانی ہے تو اس لئے گھبرائیں نا باقی اگر آپ کی بچی بالغہ ہے تو آپ جتنا جلدی ممکن ہو سکیں اس کے نکاح کیا اور اس کے لئے کسی اچھے بہترین دیندار شہر کا انتظام کیجئے تاکہ آپ کے یہ خواب عملی طور پر پورا بھی ہو جائے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی ہے بہت سارے لوگ شکایت کریں گے کہ آپ نے ہمارے خواب کی تعبیر نہیں بیان کی میں جن لوگوں کے خواب کی تعبیر نہیں بیان کرتا ہوں میں بار بار اپنے ہر فرائیڈے کمنٹ بوکس میں بتاتا ہوں کہ ان کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے اور خواب لکھنے کا انداز اور ڈھنگ ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اس طرح خواب نہیں لکھیں گے جیسے میں کہتا ہوں تو خواب کی تعبیر بتانا میرے لئے مشکل ہوگا خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے آپ کو سات سوالوں کے جواب دینا ضروری ہے خواب لکھتے ہوئے آپ کو سات سوالوں کے جواب دینا ضروری ہے ایک تو یہ کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت دوسرے خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کوارہ اور تیسرے جس علاقے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اس علاقے کا موسم تھنڈا ہے یا گرم یا نورمل جیسا بھی ہے اور چوتھے خواب کس وقت دیکھا ہے رات میں دیکھا ہے یا دن میں رات کے کس حصے میں دیکھا ہے اگر ممکن ہو تو یہ بھی بتائیں پانچوے خواب دیکھنے سے پہلے جب آپ سوئے تھے تو اس رات میں آپ نے استخارہ تو نہیں کیا تھا یعنی استخارہ کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے اور چھٹی بات اپنا نام اور کہاں سے ہم سے آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں یہ بتائیں اور ساتوہ جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ خواب لکھنے کے بعد فرائیڈے کا انتظار کریں جمعہ کو ہی آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی آپ اس طرح اپنا اگر خواب لکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین کے اعتبار سے اور آپ سے وعدے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ